دوستو پوئیم کا نام ہے لیجر اور اس کو لکھا ہے ویلیم ہنری ڈیویس نے بہت خوبصورت پوئیم ہے اس کو پڑھتے ہیں یہ کیسے زندگی ہے؟ فل اف کیئر جس میں صرف کام ہی کام ہے جس میں صرف احتیاط ہی احتیاط ہے جو بڑی سیریس سے زندگی ہے کہ اگر ہمارے پاس رکنے کا اور رک کر گھور سے دیکھنے کا اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا زندگی ہے؟ آگے کہتا ہے no time to stand beneath the boughs بولتے ہیں شاخوں کو کہ شاخوں کے نیچے رکنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ جیسے بھیڑیں اور گائے جو ہوتی ہیں وہ جس طرح شاخوں کے نیچے رک کر دیر تک شاخوں کو دیکھتی رہتی ہے اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے آگے کہتا ہے no time to see in broad daylight کہ دن کو ہمارے پاس دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے کیا دیکھنے کے لیے streams ندیوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے full of stars like skies at night جو کہ دن کو ایسے ستاروں سے بھری بھی ہوتی ہیں جیسے رات کو آسمان ستاروں سے بھرا ہوتا ہے یعنی اس میں تیسرا جو شیر ہے اس میں point یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دن کی بھری روشنی میں جو ندیاں ہیں جس میں جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو پانی ایسے چمک رہا ہوتا ہے کہ جیسے ستاریں ہوں کہ ہمارے پاس دن کو ندی یعنی ندی کا پانی دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے آگے کہتا ہے no time to turn at duties glass اور ہمارے پاس ایک خوبصورت جو عورت ہے یا خوبصورت جو ایک انسان ہے میں اکثر اس طرح کا جو لٹریچر آتا ہے تو میں وہاں پہ عورت کی بجائے انسان کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ انسان جو ہے وہ in itself بہت خوبصورت ہے no time to turn at duties glass کہ ہمارے پاس ایک انسان کا ایک عورت کا جو حسن ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے and watch her feet how they can dance کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک خوبصورت عورت کو دیکھیں اور پھر اس کے قدموں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ قدم کیسے خوبصورتی سے ڈانس کرتے ہوں گے یعنی ہمارے پاس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ اوپر والے شیر کو نیچے والے شیر کے ساتھ ملاتے ہیں وہ پویٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت عورت کے چہرے کو اور اس کے پاؤں کو قدموں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے اور آگے کہتا ہے no time to wait نہ ہمارے پاس اتنا انتظار کا وقت ہے کہ اس کا موں کھلے and enrich that smile enrich کا مطلب ہوتا ہے مزید اضافہ کر دینا بڑھا دینا enrich that smile کہ وہ اس تبسم کو اس مسکراہت کو مزید خوبصورت بنا دے جو کہ اس کی آنکھوں سے شروع ہوئی تھی اچھا a poor life this is full of care کہہ رہا ہے کہ جو احتیاط سے بری ہوئی جو کام سے بری ہوئی زندگی ہے یہ ایک فضول زندگی ہے یہ ایک بے مزہ زندگی ہے we have no time to stand and stare کہ ہمارے پاس رکھ کر غور سے دیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو اس کے اگر ہم theme کی بات کریں تو the poet has based this poem on personal experience تو وہ ذاتی تجاربات کے اوپر اس poem کو لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس خوبصورتی اور فطرت کا جو حسن ہے وہ دیکھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے one has no time to enjoy and look at the wonders around us کہ لوگوں کے پاس ان کے آس پاس جو حیرت انگیز چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے he has mentioned the animals on the pastures وہ چراغاہوں کے اوپر جو جانور ہیں ان کا ذکر کرتا ہے the stars in the sky جو آسمان میں ستاروں کا ذکر کرتا ہے the music and smiles around him اس کے آس پاس جو مسکراہتیں ہیں اور موسیقی ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے according to the poet's point of view جو شاعر کا جو نکتہ نظر ہے اس کے مطابق a man's life is so full of worries and care انسان کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے اور احتیاط سے اتنے بھری بھی ہے that he cannot even stand کہ لوگوں کے پاس رکنے کا وقت ہی نہیں ہے and look up at the things as they are around him کہ جو لوگوں کے آس پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو آج ہم نے اس خوبصورت پوئیم کو ڈسکس کیا اگلے سبق میں ہم ایک نئی پوئیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ